میں آپ سے آج ایک ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والا ہوں جو میرے کیس میں بہت اچھا اس نے کام کیا اور میری ایک خاصی کو اس نے دور کیا گلے کی خراش کو دور کیا یہ تھا حلدی کا گرم پانی پینا تو وہ کس طریقے سے تیار ہوا میں آپ کو اس کا ایک لائیو ڈیمونسٹریشن دینے والا ہوں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے پانی لیا ہے اس میں لگ بگ ڈیڑھ گلاس پانی ہے یہ دو لوگوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو اس پانی کو گیس پہ جیسے اب گرم کرنے کے لئے رکھ دیئے یہ سمپل حلدی پاوڈر ہے جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں تو یہ 1 فورس چمچ تو اگر آپ ایک کے لیے ہی یہ بنا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جتنا ابھی ڈالا 1 فورس حلدی پاوڈر اس سے بھی کم ڈال لیں اس کا بھی آدھا تو یہ ہم دو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں لگ بگ ڈیڑھ گلاس بنے گا تو اس طریقے سے اس کو پانی میں تب تک گرم کرنا ہے جب تک یہ پانی اُبلنے نہ لگے تو یہ پانی جیسے گرم ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اس کا کلر نظر آئے گا اس کو اب بیچ بیچ میں تھوڑا ہلاتے رہے اور پھر اب یہ تھوڑی دیر بعد اُبلنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو تب دکھاتا ہوں تو تین چر منٹ گرم کرنے کے بعد آپ دیکھے گے کہ اس طریقے سے یہ پانی اُبلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو تب اس کو پانچ منٹ تک اسی طریقے سے اُبلنے دینا ہے تو لگ بگ یہ سات آٹھ منٹ تک اس مکسچر کو ایک طرح سے آپ نے گرم کرنا ہے تو اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ اُبل رہا ہے تو اس میں ہلتی پاوڈر کے سارے پارٹیکلز اب مکس ہو گئے ہیں اب اس پانی میں کوئی پارٹیکلز نظر نہیں آ رہی ہے یہ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اس لکوڈ کا رنگ بھی اب چینج ہوتا جا رہا ہے تو اب اس پانی کو اُبلتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور لگ بھک آٹھ دس منٹ سے یہ گرم ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اس کو اُبالنا اور اب اس پانی کو ہم تھنڈا کریں گے پانچ منٹ کے لیے اس طرح رکھ کے تاکہ یہ پینے لائک ہو جائے اور گارگل کرنے لائک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بڑا گلاس ہے اس کو تو آپ گارگل کرنے کے لیے یوز کیجئے اور گارگل کرنے کے بعد جو یہ چھوٹا گلاس ہے اس پانی کو آپ پی جئے یہ ڈائریکٹ یا آپ چاہے تو چھوٹے والے گلاس میں شہد بھی مکس کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پی سکتے ہیں کو پھر اس پانی کو پی جائے موسیقی